السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ جو شخص یہ چار کام کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی رزق کی کمی نہیں ہونے دیں گے اس کے گھر میں رزق بے تہاشا ہوگا اور اس کے رزق میں بھی بے تہاشا بھرکت ہوگی بس یہ چار کام ایسے ہیں کہ جس شخص نے یہ چار کام کر لیے یا پابندی سے وہ یہ چار کام کرتا ہے تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چار کام کرتا ہے تو اس کے رزق میں کمی نہیں ہو سکتی اور اگر کوئی آزمانا چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ ان چار کاموں پر عمل کرنے کے بعد اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے یا نہیں تو وہ ضرور آزمالے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ چار کام بتانے والا ہوں ان کو اگر کوئی شخص کر لے گا تو اس کے رزق سے کمی ختم ہو جائے گی اور جو رزق کی تنگی ہے وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی وہ چار کام کیا ہیں دوستوں سب سے پہلے نمبر پر جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کبھی کمی نہ ہو اور اس کے رزق میں برکت رہے اس کے مال میں برکت رہے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ وقت پر زکاة دیا کرے یعنی جب زکاة کا وقت آ جاتا ہے سال میں ایک مرتبہ آتا ہے تو وقت پر موقع پر زکاة ادا کر دیا کرے کیونکہ جو شخص پابندی کے ساتھ زکاة ادا کرتا ہے اس کے مال میں کبھی کمی ہو ہی نہیں سکتی اس لیے دوستو پابندی کے ساتھ زکاة ادا کرنا شروع کیجئے اور جو لوگ ادا کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے اور اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ادا نہیں کرتے تو انہیں چاہیے کہ وہ ایک عمل یہ کریں کہ زکاة کی پابندی کریں زکاة کو پابندی کے ساتھ ادا کریں پھر دیکھیں کہ ان کے رزق میں کس طرح برکت ہوتی ہے اور ان کے مال میں کس طرح برکت ہوتی ہے اور زکاة اس شخص کے اوپر لازم ہے جو صاحب نصاب ہے اور آپ کو یہ بات پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ زکاة جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے یہ ہمارے مال کو پاک کرنے کے لیے ہے چونکہ اللہ تعالیٰ ایک معمولی سا حق جو ہے وہ مانگتے ہیں اور وہ انسان کے مال میں سے ہے جو اس نے اللہ کے راستے میں دینا ہے تو زکاة کو ضرور ادا کیجئے اس سے دیکھیں گے کہ آپ کے مال میں بے تہاشا برکت ہوگی دوسرے نمبر پر زندگی میں وقتاً فوقتاً صدقہ دیتے رہیں یہ جو صدقہ ہے نا دوستو یہ بہت سارے مسائل کا حل ہے جہاں یہ مسیبتوں کو ڈالتا ہے مسائل کو حل کرتا ہے وہیں پر انسان کے مال میں بھی صدقہ دینے سے اضافہ ہوتا ہے تو دوسرا کام صدقہ کیجئے کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ڈالتا ہے اور بیماریوں کو دور کرتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے مال میں آپ کے رزق میں اضافہ بھی کرتا ہے تو جو شخص یہ شکایت کرتا ہے کہ اس کے مال میں برکت نہیں ہے اور اس کے رزق میں تنگی ہو چکی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صدقہ کیا کرے کیونکہ صدقہ یہ مال میں اضافہ کا باعث بنتا ہے تیسرا کام دوستوں جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے جو بہت سے لوگ کرنے سے کتراتے بھی ہیں مہمان نوازی اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے عطا کرے جہاں سے اس کا وہم و گماں بھی نہیں تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ مہمان نوازی کرے اور جو بھی اس کے گھر میں امان آئے اس کو اچھا کھلائے اچھا پلائے کیونکہ مہمان نوازی کرنا یہ بہت ہی اچھی چیز ہے اور نبی کی سنت بھی ہے اس لیے جب کوئی گھر پر مہمان آئے تو اس کا خوب اکرام کیا جائے اس کو کھلایا جائے اس کا خیال رکھا جائے تو یہ عمل ایسا ہے کہ مہمان نوازی کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں بے تہاشا برکت ہو رہی ہے اور آپ کے رزق میں اضافہ بھی ہوگا یقینا کیونکہ جب مہمان کھا کر جاتا ہے تو دعا بھی دیتا ہے اور اللہ تعالی مہمان نوازی کرنے والے کو مزید عطا بھی کرتے ہیں تو تیسرا کام یہ ہے کہ مہمان نوازی کرنا شروع کر دیجئے اور جو لوگ کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے اور وہ اس کے فائدے اور سمارات دیکھتے بھی ہوں گے چوتھا عمل اور چوتھا کام جو کہ آپ کی رزق کی تنگی کو دور کر دے گا اور آپ کے مال میں اضافہ کا باعث بنے گا وہ کام کیا ہے کہ غریب نادار اور محتاج لوگوں کو خود تلاش کیجئے اور ان کی مدد کیجئے یقین جانئے اگر آپ غریب نادار لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں یا ان کا سہارا بنتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں ان کو تلاش کرتے ہیں معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو چھپے ہوئے ہیں اور کھل کر سامنے بھی نہیں آتے گھروں میں فاقہ چل رہا ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو تلاش کیجئے اور ان کی ضرورت کو پورا کیجئے ان کی پریشانی کو دور کیجئے ان کو اپنے پاس جو بھی رقم موجود ہے جو آپ اپنی استطاعت کے بقدر دے سکتے ہیں وہ ان کو دے دیجئے تاکہ ان کے گھر کا سسٹم بھی چل سکے ان کی پریشانی دور ہو سکے آپ نہیں جانتے کتنے سفید پوش ہیں جو کہ لوگوں سے کھل کر سوال بھی نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کی ضرور ہیلپ کیجئے یہ عمل غریب نادار مسکینوں کا اور محتاجوں کا جو ہے وہ مداوہ کرنا ان کی پریشانیوں کو دور کرنا اور ان کی ہیلپ کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے تو جو شخص یہ کام کرتا ہے اس کے رزق میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بے تہاشا برکت ہوگی اور اللہ تعالیٰ اسے مال عطا فرمائیں گے اور اس کے گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوگا اور اگر گھر پہ پہلے تنگی تھی تو وہ یہ چار کام کرنا شروع کر دے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان چار کاموں کے بعد اس کے رزق میں بے تہاشا برکت ہو جائے گی تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو کے اندر جو چار کام آپ کو بتائیں ہیں ان کو اگر آپ فالو کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی بہت جلد بدل جائے گی اور یہ چار کام بہت ہی آسان ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اگر کوئی کر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے وہ اس کے فائدے دیکھ بھی رہا ہوگا اور اگر کوئی نہیں کر رہا تو اسے چاہیے کہ وہ یہ چار کام آج ہی سے شروع کرے اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کیسے برکت پیدا کرتے ہیں اور اسے کہاں سے عطا کرتے ہیں اور کس طرح سے اسے اللہ مالدار کرتے ہیں یہ وہ خود مشاہدہ کرے گا تو آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کر دیں صدقہ جاریہ کی نیت سے لائک کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو میں اللہ حافظ